جب نماز کا وقت آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرسہ تاریح ہو جاتا پوچھا گیا اے امیل مومنین یہ آپ کو کیا ہو جاتا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائی کی کا وقت آ گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اس نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں نے اسے اٹھا دی اور روایت میں ہے کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا گھر والے نے پوچھا یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کے حضور حاضر ہونے کے لئے تیاری کر رہا اور حضرت حاتم اسر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ان کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو میں پوری طرح حضور کرتا ہوں پھر جس جگہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اس جگہ حاضر ہوتا ہوں اور جب میرے عذاب پر سکون ہو جاتے ہیں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے سامنے خانہ کافہ کو پاتا ہوں اور اپنے قدموں کے لیچے پول سیرات کو محسوس کرتا ہوں اپنی دائیں جانب جنت کو بائیں جانب دوزر اپنے پیچھے مالک الموت کو اور اس نماز کو اپنی آخری نماز پڑھتا ہوں اتنا ہونے کے باوجود پھر بھی کہتے پتہ نہیں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ان کی نماز کے پشروح حضور کا یہ عالم تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا اے میری صحابہ میں تمہیں بدترین چور کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے عز کیا یارسول اللہ وہ کون ہے تو حضور نے فرمایا بدترین چور نماز میں چوری کرنے والا ہے صحابہ نے عز کیا یارسول اللہ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جو نماز کے رقوع سجود کو صحیح طور پر عدال نہ کریں